موسیقی زندگی کے ہر میدان میں صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ایسی گربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلط و رسوائی ہو جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ کبھی مت دو جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہیں اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے احتیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لئے فقر کی بات ہے دو عمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی دولا نہیں جا سکتا ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہارے مشاق ہوں سویا ہوا انسان پانی کی بوندوں سے بھی جاگ جاتا ہے لیکن جب کوئی قوم سو جائے تو اسے جگانے کے لئے شہیدوں کے لہو کی بوندوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاق رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگائیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو کسی کا عیب تلاش کرنے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر ہی بیٹھتی ہے اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑو کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندہ ہو جائے آگ بوجانے کے کام آتا ہے میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ گلامی ہے میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائک ہے جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد کا تلبگار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کی اکل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے رشتے کھون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لئے بازار میں آ گیا ہے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو اکثر وفا کرنے والے دوست غریب ہوتے ہیں لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو ناماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوخہ زیادہ دیتی ہے مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وکوفی کے لئے یہی بات کافی ہوگی اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر میٹھی چیز میں شفا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا فل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات پرداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان کی تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے